قادر خان ایک مشہور ایکٹر، ڈائیلوگ رائٹر، کومیڈین اور لکھت تھے قادر خان نے تین سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور دھائی سو فلموں میں ڈائیلوگز لکھے ہیں امیتاب بچن اور جتیندر جیسے بڑے ابینیتوں کو اسطاپت کرنے میں قادر خان کی اہم بھومی کا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کے دس شاندار ڈائیلوگز جو خود ان پر فلم آئے گئے ہیں یہ ڈائیلوگ ہے فلم مقدر کا سکندر سے یہ فلم 27 اکٹوبر 1978 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مکھیق لکار تھے امیتاب بچن، راکھی، ونوت خانہ، ریکھا اور قادر خان اس فلم کو ڈائیلوگز کیا تھا پرکاش مہرانے اس فلم میں قادر خان کا چھوٹا سا ہی رول تھا لیکن جتنا بھی تھا اس میں انہوں نے کافی اچھے ڈائیلوگز بولے اس فلم کے زیادہ تر ڈائیلوگز قادر خان نے ہی لکھے تھے ماباپ اپنی اولاد کو سزا دے سکتے ہیں مگر اس کی ایک حد ہے اس کو چانٹا مار سکتے ہیں اس کا خون تو نہیں کر سکتے نا اسی طرح ماباپ چاہے کتنے خراب ہوں کتنے گمراہ ہوں کتنی برے ہوں مگر اولاد اپنے ماباپ کو سزا نہیں دے سکتی یہ دھرم کہتا ہے یہ مذہب کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے یہ گیتہ کہتی ہے بیٹے یہ ایک ڈائیلوگ ہے فلم جیسی کرنی ویسی بھرنی سے یہ فلم دو جون 1989 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ، قادر خان اور شکتی کپور اس فلم کو ڈائریٹ کیا تھا ویمل کمار نے اس فلم کو قادر خان نے ہی لکھا تھا اور اس فلم میں انہوں نے بہت سارے ایموشنل اور موٹیویشنل ڈائیلوگز لکھے تھے جنہیں لوگوں نے کافی پسند کیا آئیے بڑھتے ہیں اگلے ڈائیلوگ کی طرف یہ ڈائیلوگ لیا گیا ہے فلم باپ نمبری بیٹا دس نمبری سے یہ فلم 26 جنوری 1990 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے قادر خان، شکتی کپور اور جیکی شوف اس فلم کو عجید سیجوال نے ڈائریٹ کیا تھا اس فلم کی کہانیاں اور ڈائیلوگز قادر خان نے ہی لکھے تھے مردوں نے عورتوں کے لیے سماد جو ہے نا بلکل نرک بنا دیا رہے اگر اس نرک میں ایک عورت دوسری عورت کا ساتھ نہیں دے گی ایک عورت اگر دوسری عورت کی جت نہیں رکھے گی تو اس انسار نرک بن جائے گا سچ مچ کا نرک اور کچھ نہیں کہنا یہ ڈائیلوگ ہے فلم جوانی زندہ باد سے یہ فلم سترہ اگست انیس سو نبھے میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے آمیر خان، فرہا ناز اور قادر خان اس فلم کو ڈائریٹ کیا تھا عرون بھٹ نے اس فلم میں قادر خان نے شادی کروانے والے ایک ایجنٹ کا کردار نبھایا تھا انسان کی زندگی کائنے کی طرح ہوتی ہے فرق اتنا ہے کہ آم آئینے میں ہم جو حرکت کرتے ہیں اس کی تصویر اسی وقت نظر آ جاتی ہے مگر زندگی وہ آئینہ ہے کہ آج کیے ہوئے حرکت کی تصویر برسوں بعد نظر آتی ہے اور تب تک صدھارہ کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے بیٹا یہ ڈائیلوگ ہے فلم جیسی کرنی ویسی بھرنی سے یہ فلم دو جون 1989 میں ایرلیز ہوئی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ، قادر خان اور شکتی کپو کیا تھا ویمل کمار نے قادر خان دورا لکھی گئی یہ فلم درشکوں کو کافی پسند آئی آدھی سے زیادہ دنیا غریبی اور بھوک کے لپیٹے میں لپٹی ہوئی ہے کوئی رو کے اسے بتا دیتا ہے اور کوئی ہس کے چھپا دیتا ہے مگر پھر بھی خودکشی اس کا حل نہیں ہے میرے دوست یہ ڈائیلوگ فلم نصیب سے لیا گیا ہے یہ فلم 18 دسمبر 1997 میں ریلیز بھی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ، ممتہ کلکرنی اور قادر خان اس فلم کے ڈائریکٹر تھے کیرتی کمار آئیے بڑھتے ہیں اگلے ڈائیلوگ کی طرف یہ ڈائیلوگ ہے فلم دریہ دل سے یہ فلم 8 جنوری 1988 میں ریلیز بھی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ، کمی کارکر اور قادر خان اس فلم کے ڈائریکٹر تھے کی روی شنکر اس فلم میں قادر خان نے ڈبل رول کیے تھے اور اس فلم میں ان کی ایکٹنگ دیکھنے لائک تھی یہ ڈائیلوگ ہے فلم کرج چکانہ ہے سے یہ فلم 26 اپریل 1991 میں ریلیز بھی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ، جوہی چاولہ اور قادر خان اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ویمل کمار یہ ڈائیلوگ ہے فلم کالا بازار سے یہ فلم 6 اکٹوبر 1989 میں ریلیز بھی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے انہیل کپو، جیکی شروف اور قادر خان اس فلم کے ڈائریکٹر تھے راکیش روشن اس فلم کے سبھی ڈائیلوگز قادر خان نے ہی لکھے تھے اور فلم میں ان کی ایکٹنگ بھی بےمثال تھی حرام کی دولت انسان کو شروع شروع میں سکھ ضرور دلاتی ہے مگر بات میں لے جا کر ایک ایسے دکھ کے ساکر میں دھکیل دیتی ہے جہاں مرتے دم تک سکھ کا کنارہ کبھی نظر نہیں آتا ہے یہ ڈائیلوگ ہے فلم جیسی کرنی ویسی بھرنی سے یہ فلم دو جون 1989 میں ریلیز بھی تھی اس فلم میں مکہ کلاکار تھے گوویندہ قادر خان اور شکتی کپور اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ویمال کمان لی اس فلم میں قادر خان کی بہترین ایکٹنگ اور جبردست ڈائیلوگز لوگوں کو کافی پسند آئے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا موسیقی